بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 6 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے عمران خان نے ایک اہم کام کرنا ہے اور وہ ہے ف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ مکمل کرنی ہے کیونکہ ف اے ٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کے لیے ہمیں ان سارے مسائل سے نکلنا ہوگا لیکن جو باقی ہماری اپوزیشن ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو بلیک میل کیا جائے اور عمران خان کیونکہ ابھی مشکل حالات میں ہیں اور ان مشکل حالات سے عمران خان کو نہیں نکلنا چاہیے اور وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس مصیبت سے نہ نکلے اور ف اے ٹی ایف کی جو تلوار ہے وہ پاکستانیوں کے سر پر لٹکتی رہے عمران خان نے حالیہ دنوں میں بڑا اچھا بیان دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ف اے ٹی ایف کے معاملے پر ہماری اپوزیشن اور بھارت کا ایجنڈا ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ قانون سازی ہو جن جن معاملات پر انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ قانون سازی کی جائے پاکستان اگر قانون سازی نہیں کرے گا تو گری لسٹ میں ہی نام رہے گا اور پاکستان کے لیے اس مصیبت سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اب میں آپ کو پہلے تو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ قانون سازی کیوں ضروری ہے اور دوسرا جو ہمارا مرحلہ ہوگا اس ویڈیو میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اب پوزیشن کیوں نہیں چاہتی ان قانون سازی کو کہ وہ قانون سازی ہو اور مسائل حال ہوں آپ کو یاد ہوگا پاکستان ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں بھی رہا ہے پھر گری لسٹ میں بھی رہا ہے جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو یہ ان کو جہیز میں ملا تھا جو ایف ایٹی ایف کا معاملہ تھا اور انتہائی خراب ہو چکا تھا اور یہ معاملات کو بہتر کرنے میں جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کا بڑا کردار ہے پھر عمران خان کی جو فارن پولیسی تھی اور اس کا ویژن تھا وہ حالات ہے کہ انڈیا کی لابی نے پورا زور لگایا کہ پاکستان گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے لیکن پاکستان نے گری لسٹ سے آگے ان کو پاکستان کو نہ بھیجا جا سکا اور پاکستان گری لسٹ سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور جو اسائرمنٹس دی گئیں جو معاملات دیئے گئے وہ سارے کے سارے پاکستان کی حکومت پوری کرتی رہی اب کچھ قانون سازیوں پر ان کا اسرار تھا اور وہ یہ چاہتے تھے اب جو ایف ای ٹی ایف ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور ہم انٹرنیشنل قوانین کے پابند ہیں ہم یونیٹڈ نیشن کے قوانین کے پابند ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی ممالک کیونکہ ان قوانین کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں گے کوئی بھی سیویلائز نیشن یا ریاست وہ ہمیشہ قوانین کی پاسداری کرتی اور ہمارا کام ہے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درامت کرنا اب چونکہ امران خان اگر اس گریل لس سے نکل جائیں گے تو امران خان کی حکومت کو ایک بہت بڑا خوشگوار سانس کی ملے گی اور تھنڈی ہوا ملے گی اور پاکستان کے لیے مسائل ختم ہوں گے امران خان کے لیے مسائل ختم ہوں گے امران خان کی حکومت سٹیبل ہوگی ایکانومی بہتر ہوگی پوری دنیا پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے آئے گی اب یہ ہماری اپوزیشن بھی نہیں چاہتی اور ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا ایجنڈا ہے امران خان کو ناکام کرنا اور امران خان کو ناکام کرنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں چاہے اس کے لیے ان کو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا پڑے ریاست کے لیے مسائل پیدا کرنے پڑے ریاستی اداروں کے رزق پر لگانا پڑے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ امران خان گری لسٹ سے نکلے اور پاکستان ان مسئلتوں سے باہر آئے اور امران خان کی حکومت میں پاکستان ترقی کرے اب یہ معاملہ جاتا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں اپوزیشن میں آپ کو بتا ہے تین گھر ہیں ایک مولانا کا گھر ہے ایک شریف خاندان ہے اور ایک زرداری خاندان ہے اب یہ تینوں جو گھرانے ہیں ان کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم ہے اور وہ مودی کا گھرانہ ہے یہ مودی تک پیغام پہنچاتے ہیں مودی اپنی لوبی کو مضبوط کرتا ہے اور مودی امریکہ کے ذریعے اور باقی ممالک کے ذریعے ایف ای ٹی ایف میں بارگیننگ کرتا ہے وہ وہاں پر اپنی لوبی کو سٹرونگ کرتا ہے اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اور پاکستان کو پر پریشنڈ للوایا جاتا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور انٹرنیشنل طاقتوں کے ہاتھ میں وہ ایک کھلانا بنا ہوا ہے وہ وہاں سے پاکستان کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یہ یہ معاملات ہیں چاہے وہ منی لانڈنگ کا ہو چاہے وہ بلیک منی کا ہو چاہے وہ باقی معاملات ہو ان کے اوپر قانون سازی کا ہو وہ فینینشل دشتگردی کی بات کرتا ہے وہ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ان کے خاتمے کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اور حکومت پاکستان کے اوپر زور دیا جائے کہ وہ یہ یہ کام کرے وہ وہاں سے یہ کام کرواتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ قانون سازی ہونی ہوتی ہے اور جب حکومت پر پریشر آ جاتا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہم یہ قانون پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ سینٹ میں ابھی بھی ان کی مجورٹی ہے اور یہ وہاں پر بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میل کیوں کرتے ہیں یہ کچھ مانگتے ہیں اور وہ جو مانگتے ہیں وہ این نارو ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ این نارو ان کو مل جائے اور یہ ان مسائل سے نکل جائیں اور عمران خان کی حکومت کیسے ان مسائل سے اپنی جان چڑھوائے ان کو ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے 1992 میں انہوں نے قانون بنایا وہ قانون نواز شریف کا دور تھا نواز شریف نے یہ قانون بنایا کہ جو بیرون ملک سے پیسہ پاکستان میں آئے گا تو اس کے اوپر سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا یہی وجہ ہے کہ یہ یہاں سے بلیک منی یہ ٹرانزیکشن مختلف جالی ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسہ بیرون ملک بھجواتے تھے اور بیرون ملک میں پھر ان کو پیسہ جو ان کے وہاں پر فرنٹ بینڈ ہوا کرتے تھے وہ پیسہ وہاں سے دوبارہ پاکستان جب بھجواتے تھے تو یہ جو بلیک منی یہاں سے جاتی تھی وہ وائٹ منی بھجواتے تھے کیونکہ جو باہر سے پیسہ آتا تھا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھ سکتا تھا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ جب پیسے پاکستان میں آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ قانون موجود تھا اور یہ اس طریقے سے انہوں نے وہ جو پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ وائٹ منی کے ذریعے پھر پاکستان منگواتے تھے یہاں سا سجات بنائے یا گھر بنائے یا پلاٹ لیے یا پلازے بنائے اور یہ سارے کا سارا دھندہ ہوتا رہا اب آ کر جب یہ منی لانڈرنگ کے قوانین بننے لگے ہیں اور یہ جو فینینشل ٹیررزم ہے اس کی قوانین بننے لگے ہیں اور جو درشتگردوں کو مالی سپورٹ ہے اس کے حوالے سے قوانین بننے لگے ہیں تو اب یہ ان کے لیے مسائل ہیں کیونکہ یہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی درشتگردوں کو مالی سپورٹ بھی دیتے تھے یہ ان کو پرموٹ بھی کرتے تھے یہ منی لانڈنگ بھی کرتے تھے یہ بلیک منی ٹرانزیکشن بھی کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ڈریکٹر آسم کے خلاف کیس ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ وہ جو ان کا ہسپیٹل تھا جس کو وہ اون کرتے تھے اس ہسپیٹل میں درشتگردوں کا علاج ہوتا تھا اب اس سے بڑھ کر مجھے آپ بتا دیں کہ درشتگردوں کی معاملت کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کون کرتے تھے یہ آصف زرداری گروپ سارا کرتا تھا پھر فیصلہ باد ہوں جھنگ کے علاقے ہوں یا جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں وہاں کس کا نیٹورک تھا اور رانہ سناولہ کا کیا کردار تھا باقی لوگ کیا کرتے تھے کیسے فسیلیٹیٹ کرتے تھے اور پھر باقی نجفی کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سترہ جون دوہزار چودہ کو موڈل ڈان میں جو ظلم کیا جاتا ہے جو بربریت کی جاتی ہے اس میں جو پولیس والے تھے وہ عام پولیس والے نہیں تھے بلکہ وہ دشتگرد تھے اور ان کو پولیس کی یونی فارم پہنائی گئی تھی اور وہ مختلف الفاظ کہہ کر ان لوگوں کو قتل کرتے تھے اور جو ہمارے لیے جو ہمارے جو ایمان کا مرکز و میور ہیں وہ اہل بیت پاک ہوں وہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ صحابہ اکرام ہوں ان کے نام لے کر کہتے تھے کہ آپ پکارے ان کو اور اب ان سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے اور پھر گولی مارتے تھے یہ ساری چیزیں باقی نجفی کمیشن کی رپورٹ میں بھی آئی تھی اور جس کے اوپر آنا سناولا نے کہا تھا کہ باقی نجفی کیونکہ اس کا اپنا جو محرم کے جلوس وہ نکلواتا ہے تو اس کی اپنا مائنڈ ایسا تھا اس لیے اس نے یہ بات کی ہے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مختلف دشتگرد جو مذہبی دشتگردی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ملوث تھے سارے دھندے میں تو اب کون یہ کہہ نہیں سکتا کہ دشتگردی کو پرموٹ کرنے میں اور ان کی ہیلپ کرنے میں اور ان کا فینانس کرنے میں یہ لوگ ملوث تھے اب جب یہ قوانین بننے کو آئے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے یہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے جب ان کے خلاف نیب کا کوئی قانون بنتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے تو یہ نیب کے قانون میں نہیں آتا ہے یہ منی لانڈرنگ کے قوانین میں آتا ہے تو کیونکہ منی لانڈرنگ کا کوئی مضبوط قانون پاکستان میں موجود نہیں تھا اور عمران خان کی حکومت وہ قانون بنانا چاہتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کو تکلیف ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے نیب کے مصیبت سے نہیں نکل رہے اب نیب کا ونین آ جائیں کہ تو ان سے کیسے نکلیں گے اور ساتھ یہ پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت وہ قانون بنا رہی ہے کہ نوے دن ریمان میں کو لے سکتا ہے دلوں میں رکھا جا سکتا ہے یا ان کو جو جو ان کی بوڈی ہے اس کو کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ عام لوگوں کو تو آپ گمراہ کر لیں گے لیکن ہم لوگ بیٹھے ہیں عام لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے میں ان سے سوال پوچھوں گا کہ آپ یہ جو تین ماہ کا ہے چاہے وہ درشتگردی کے قانون ہو وہاں بھی فیزیکل ایمان تین ماہ تک ہے ایف ای اے کے پاس انکوائری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی تین ماہ ہے نیب بھی تین ماہ کے لیے فیزیکل ایمان نوے دن کے لیے لے سکتا ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ قانون عمران خان نے تو نہیں بنائے تو یہ نوے دن کے قانون تو پہلے موجود تھے اور آپ کی حکومتیں رہی ہیں دو دو ادوار آپ گزار چکے ہیں اگر یہ قانون غلط تھے تو آپ نے کیوں بنائے ہوئے تھے یا ان کو چینج کیوں نہیں کیا اور آج آپ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہ قانون بنانے لگے ہیں جن کی بنیاد پر نوے دن کسی کو حراست میں رکھا جائے گا یہ جھوٹ ہے یہ پروپیگنڈا ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چھ ماہ کے لیے لوگوں کو رکھا جائے گا اور چھ ماہ لوگوں کو پابند رکھا جائے گا یا ان کو مختلف قوانین کے تحت ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب عمران خان کا اور دکٹر تیرل قادری کا دھرنا ہوا آپ نے سولہ ایم پی او کے تحت لوگوں کو نظر بند کیا لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا آپ لوگوں کو اپنے جیلوں میں بند کر دیا تین تین ماہ آپ نے بند رکھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا قانون اب بن رہا ہے یہ قانون پہلے موجود تھا کہ حکومت جب یہ سمجھتی ہے یا جو ڈسٹرک آثورٹیز ہیں جو ڈی سیو وغیرہ ہے وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ جو مختلف طرح کے جرائم میں ہے ملوث ہے یا اس نے کوئی ایسے جرم کی ہیں جس کی بنیاد پر اس کے خلاف کو کاروائی ہو رہی ہے یا وہ habitual افینڈر ہے اس بندے کو آپ ایک ماہ دو ماہ تین ماہ چھے ماہ آپ نظر بند رکھ سکتے ہیں تو یہ قانون تو پہلے موجود تھا اب آپ کہتے ہیں کہ اب نیا کو قانون آ رہا ہے آپ کیوں قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے آپ غلط انٹرپرنٹ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو الزام یہ لگا رہے ہیں جو بلاول زرداری اور شہباز شریف لگا رہے ہیں یہ قانون پہلے موجود تھے اور ان کے عدوار سے موجود تھے اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور آج یہ قوم کے خیرخواہ بند رہے ہیں اور ایف ایٹی ایف کے معاملے پر قوم کو الجھا رہے ہیں اور عمران خان کی جو کوششیں ہیں جو جنرل کمر باجوا کی کوششیں ہیں وہ ان کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایف ایٹی ایف کی جو مسئبت ہے اس سے ہم نکلیں گے گریل اس سے پاکستان کا نام نکلے گا اور پاکستان ترقی کی منازل تیہ کرے گا پوری دنیا سے کمپنیز آئیں گی لوگ آئیں گے وہ انویسٹ کریں گے پاکستان میں اور پاکستان کے مسائل حل ہوں گے اللہ پاکستان کا حمیہ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات